بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہنبالا ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر یہ خدا غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے لِتُنذِرَ قَوْمَ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبع نہیں کیا گیا تھا متنبع کر دو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں دائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُطْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق دال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں تو ان کے سر اُلل رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے ان تو صرف اس شخص کو نصیحت کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیر بھی کرے اور اللہ سے غائبانہ ڈرے سو اس کو مغفرت اور بڑے سواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لاحے محفوظ میں لکھ رکھا ہے واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اہل مرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ گولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور اللہ نے کوئی چیز بھی ناظر نہیں کی تم محض جھوٹ بولتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اور ہماری ذمہ تو صاحب صاحب پہنچا دینا ہے اور بس وہ بولے کہ ہم تم کو نامبارک دیکھتے ہیں اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سمسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دورتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے چلا نہیں مانتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اے اتخذ من دونہی آلہتا ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ وہ مجھے چھڑائی سکیں تب تو میں سریح گمراہی میں مقتلا ہو گیا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں سو میری بات سن رکھو حکم ہوا کہ بحث میں داخل ہو جا بولا کاش میری قوم کو خبر ہو بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا اللہ نے مجھے بخش دیا اور عصت والوں میں کیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ وہ تو صرف ایک چنگھار تھی آتشی سو لوس سے ناگہا بجھ کر رہ گئے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تمسخور کرتے ہیں اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اب وہ ان کی طرف لات کر نہیں آئیں گے وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے روح بروح حاضر کیے جائیں وَآیَتٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردع ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے انعا جگایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اس میں خجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشم جاری کر دیئے لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے سبحانا الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کے ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیر اچھا جاتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج اپنے مقرر رختے پر چلتا رہتا ہے یہ خداِ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ گھرتے گھرتے کھجور کی پرانی شاک کی طرح ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ نا تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور سب اپنے دائرے میں پیر رہی ہیں وَآَيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ اور ایک نشانے ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے بیسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرب کر دی پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے درو تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضُينَ اور ان کے پاس ان کے پروردگار کے طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو صریح غلط میں ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ تو ایک چنگھار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آ پکڑے گی فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اور جس لکھ سور پھوکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دور پڑھیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ کہیں گے اے ہے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کتنے جگہ اٹھایا یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا صرف ایک زور کی آواز کہو نہ ہوگا کہ سب سے سب ہمارے روبرو آحاظر ہوں گے قَالُوا يَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے اہل جنت اس روز عیش و نشات کے مشغلے میں ہوں گے وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سائوں میں تختوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَتُ وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ وہاں ان کے لیے میرے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا سلام قولا من رب الرحیم پروردگار مہربان کی طرح سے سلام کہا جائے گا امتاز اليوم ایوہ المجرمون گناہگارو تم آجنگ ہو جاؤ لم اعہد الیکم یا بني آدم ان لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ان اعبدونی هذا صراط مستقیم اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے لَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اور اس نے تم میں سے بہت سے خلقت کو گمراہ کر دیا تھا تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون تو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بٹا کر اندھا کر دیں پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے لَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَا هُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لیں وَمَنُ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں عوندہ کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ اور ہم نے ان پیغمبر کو شیر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پرالز حکمت ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ لکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے چار پائے پیدا کر دیئے اور یہ ان کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہی وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْفَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ تو ان کی باتیں تمہیں غمنات نہ کر دیں یہ جو کچھ سپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نُطْفے سے پیدا کیا پھر وہ تڑا پڑا جھگردے لگا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنے پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا کہ جب حجیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی پھر تم اس کے چہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو اَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمٌ بھلا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کیونکہ پھر ویسے ہی پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہ تو بڑا پیدا کرنے غالا اور علم غالا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْئٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بات چاہت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے موسیقی